اسمائل ہنہ کی کال اٹینڈ کرتے ہی بولا ہنہ نے مصنوعی غصہ ظاہر کیا یعنی میں بے شرم اور بے حیاء ہوں وہ بولا نہیں لیکن مجھے کر دیا ہے ہنہ بولی فضول باتوں میں آپ سے جیتنا ناممکن ہے اب کام کی بات سنو سناؤ بولی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں وہ ہسنے لگا کیا پہلے والا زخم بھر گیا ہے بولی مزاک چھوڑو میں سنجیدہ ہوں اسمائل نے کہا میں تھوڑا مصروف ہوں اور اس نے قطع کلامی کی مجھے کوئی غرض نہیں اسمائل نے پوچھا کیا کروگی مل کے بولی تم سے مطلب اسمائل نے مزاہیہ لہجے میں کہا آخر کچھ پتا تو چلے پولیس کے ہاتھوں پکڑوانے کا ارادہ تو نہیں ہے وہ مو پھولاتے ہوئے بولی ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں اور رابطہ منقطع کر دیا اس کے اندازے کے مطابق اگلے ہی لمحے اسمائل کی کال آنے لگی اس نے کال اٹینڈ کی اب کیا ہے وہ سنجید کی سے بولا خفا ہو گئی ہو بولی خفا تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے بولا اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں مزاق برداشت کر لیا کرو وہ بولی جب کہہ دیا ہے کہ ملنا ہے تو پھر تم نے انٹرویو ضرور لینا ہے یا منتے کروانا اچھا لگتا ہے بولا نہیں بلکہ ڈر لگتا ہے پوچھا کس چیز سے بولا تیری بھولی بھالی صورت سے باتوں سے اداوں سے کہ تم مجھے کسی قابل نہیں چھوڑوگی وہ خوابناک لہجے میں بولی چل چھوٹے اسمائل بولا صحیح کہہ رہا ہوں بولی اچھا بتاؤ نا ملنے آگے کی نہیں اسمائل بولا سر کے بل چل کر آنا پڑے تب بھی آؤں گا بولی تو پھر کل دن بارہ بجے تیہ ہو گیا پوچھا کہا بولی جہاں تمہاری مرزی ہو اسمائل نے کہا تمہارے دمچلوں کا کیا ہوگا بولی وہ میرا کام ہے اسمائل نے پوچھا جگہ بھی تم ہی بتا دو اسمائل نے کہا اس کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم دوبارہ وہی ملیں وہ بولی تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا اچھا نہیں لگا تو خود ہی تائیون کر لو اسمائل نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر یہ کمرہ خالی نہ ہوا تو میں اسی ہوتل میں کوئی بھی کمرہ بک کروالوں گا کھانا تو اکٹھے کھائیں گے نا اس کا جواب اس بات میں تھا ہاں اسمائل نے پوچھا اب زخم کیسا ہے بولی پہلے سے کافی بہتر ہے بلکل ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا نا پھر وہ رات بھر اسی طرح گب شپ میں مصروف رہے اسمائل نے چند دفعہ آرام کرنے کا مشورہ دیا مگر وہ نہ مانی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی اسمائل کی محبت نے نفرت کا روب دھار لینا تھا صبح کی اعزانوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا مسٹر آتف یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ گڑیا کو بطور چارہ استعمال نہیں کر سکتے آتف کی بات پہ فازل خان ہتھے سے اکھڑ گیا تھا آتف نے اسے تسلی دینی چاہی اسے کچھ بھی نہیں ہوگا سیٹ صاحب فازل بولا اگر کچھ ہو گیا تو وہ ہونا کیسے ریکاور ہوگا آتف کے جواب دینے سے پہلے ہنار ٹرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی پاپا میں آتف بھائی کے ساتھ جاؤں گی فازل بولا مسٹر آتف تم نے میری بیٹی کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا ہے اگر تم صحیح معنوں میں اسے بہن سمجھتے ہو تو اسے کبھی بھی خطرے میں نہ گھسیٹ دے وہ بجائے بیٹی کو جواب دینے کے آتف سے مخاطب ہوا جواباً آتف کہہ سکتا تھا کہ یہ ساری منصوبہ بندی تمہاری لادلی کی ہے مگر اسے معلوم تھا کہ اس بات سے ہنا نے خفا ہو جانا تھا وہ بولی پاپا مجھے کچھ نہیں ہونے والا اسے پہلے بھی تو میں دو دفعہ اس کے قبضے میں آئی ہوں کیا اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی فازل خان تبتے ہوئے بولا میرا خیال ہے تم اپنے باپ سے بھی بڑی ہو گئی ہو آتف نے کہا سیڈ صاحب آپ نہیں جانتے اس کے گرفتار نہ ہونے میں آپ کا کتنا نقصان ہے وہ ایک تربیت یافتہ دہشتگرد ہے فازل بولا تو بھائی کرو نہ گرفتار میں نے کب منع کیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی کو چارہ مت بناو ہینا بولی پاپا پلیس اس نے آگے بڑھ کر باپ کے گلے میں باہیں ہمائل کر دیں آپ پورا منصوبہ تو سن لیں جب تک میں اس کے ساتھ باتچیت کروں گی آتف بھائی اور اس کے آدمی باہر سے نگرانی کرتے رہیں گے جیسے ہی باتچیت ختم ہوگی یا میں ویسے ہی کسی بہانے سے باہر نکلوں گی تو آتف بھائی کے آدمی اسے گھیرے میں لے لیں گے ہینا نے صفائی سے چھوٹ بولا سیٹ فازل بولا جب یہ جانتے ہیں کہ اس نے کس جگہ آنا ہے تو یہ ڈراما رچانے کی کیا ضرورت ہے وہ بولی پاپا جب تک وہ مجھے نہیں دیکھے گا کمرے میں کیسے گھسے گا تربیت یافتہ آدمی ایسے نہیں بھستے سیٹ بولا گڑیا تم نہیں جانتی تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے دہشدگرد پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے اسے پکڑنے کے لیے ایک میں ہی اپنی بیٹی کی قربانی کیوں دوں ہنا بولی کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے کسی اور کو نقصان پہنچائے یا نہیں آپ کے درپیہ رہے گا سیٹ بولا تو کیا کر لے گا میرا میں اس سے ڈرتا تھوڑی ہوں ہنا اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی پاپا پلیس وہ بولا گڑیا تم حد سے بڑھنے لگی ہو میرا خیال ہے تمہارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا فاضل خان کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ پا کر ہنا شوخی سے بولی بھئیا میں جانتی تھی پاپا میری بات نہیں ٹالیں گے اور اس کی بات پہ فاضل خان کے لبوں پر مسکراہت دوڑ گئی وہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولا بچپنا نہیں گیا اس لڑکی کا آتف نے کہا سیٹ صاحب آپ بے فکر رہیں جیسے ہنا آپ کی بیٹی ہے اسی طرح میری بھی بہن ہے انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اسے ذرا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو ہم مجرم کو گرفتار نہیں کریں گے ہماری پہلی ترجیح ہنہ کی حفاظت ہوگی سیٹ فاضل بولا آتف صاحب اب بھی میرا دل مطمئن نہیں ہے میں بھروسہ کرتے ہوئے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے بھروسے کی لاج رکھنا آتف نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ کو ہلکی سی شکایت کا موقع بھی نہیں ملے گا سیٹ بولا ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن میرے آدمی بھی دور سے نگرانی کرتے رہیں گے آتف نے کہا گو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی تسلی اس سے ہوتی ہے تو یوں ہی سہی سیٹ بولا ٹھیک ہے تم گپ شپ کرو میں ذراپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دوں یہ کہہ کر فاضل خان وہاں سے باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی ہنہ بولی بھئیہ تینکیو آپ نے میری لاج رکھ لی آتف بولا اسمائل سے بات ہوئی وہ بولی ابھی تھوڑی در پہلے اس کا میسیج ملا ہے کہ پیرڈائز ہوتل تھرڈ فلور پر کمرہ نمبر گیارہ اس نے بک کروالیا ہے آتف بولا اچھا تو گھر سے کتنے بجے نکلوگی وہ بولی ساڑھے گیارہ بجے آتف نے کہا ٹھیک ہے اب دس بجنے والے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتل پہنچ رہا ہوں اب وہیں پر ملاقات ہوگی وہ بولی ٹھیک ہے بھئیہ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور آتف ڈرائنگ روم سے نکل کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا سیٹ صاحب آپ فکر ہی نہ کریں مجھے اچھی طرح سمجھا گئی ہے کودل نے اپنا بڑا سا سر اسبات میں ہلا دیا سیٹ بولا کودل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کا پولیس کے ہاتھ آنا ہمارے لیے سخت نقصان دے ہیں ہلکا سا چانس لینے کی بھی ضرورت نہیں اگر اس کی وجہ سے کسی پولیس والے کو گولی لگنے کا اندیشہ ہوا تو پروا نہیں ہے بس اسے نہیں بچنا چاہیے اور فکر مت کرنا اگر تم پکڑے بھی گئے تو آزاد کروانا میرا کام ہے باقی بخش بھی تمہارے ساتھ ہوگا اگر تمہارا نشانہ چوک جاتا ہے تو اس کا کام ہے کہ اسے زندہ نہ رہنے دیں یہ وہی شخص ہے جو تمہیں بے ہوش کر کے بھاگ گیا تھا اور اسی کی وجہ سے تم دونوں کو پچاس پچاس کوڑے کھانے پڑے تھے وہ دونوں ایک ساتھ بولے ٹھیک ہے سیٹ صاحب سیٹ فازل بولا اب تم دونوں جاؤ اور ہوتل میں جا کر کوئی اچھی سی پوزیشن سنبھالو یہ ڈیوائس دونوں نے اپنی جیب میں رکھنی ہے اس کی مدد سے ہم تمہاری گفتگو آسانی سے سن سکیں گے فازل خان نے سگرٹ کی ڈی بیا کے حجم کے دو ڈیوائس ان کی جانب بڑھائے جسے احترام سے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے ان کے باہر جاتے ہی وہ نورل سے مخاطب ہوا نورل تمہیں بھی سمجھا گئے ہیں وہ بولا جی سیٹ صاحب فازل بولا کیا سمجھا گئے ہیں وہ بولا یہی کہ اسماعیل کو قتل کرنا نہائید ضروری ہے سیٹ فازل بولا اگر اسے قتل کرتے ہوئے یہ دونوں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے بارے میں پولیس کو متعلق نہیں کریں گے نورل ڈرتے ڈرتے بولا پولیس کے تشدد کے سامنے شاید یہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں فازل خان تحسین بھرے لہجے میں بولا گود ایسا ہی ہے اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے وہ بولا انہیں تیزی سے وہاں سے فرار ہونا چاہیے سیٹ بولا مشکل ہی ہے یہ عام پولیس والے نہیں سپیشل پولیس والے ہیں وہ انہیں فرار نہیں ہونے دیں گے نورل بولا پھر انہیں چاہیے کہ تمام پولیس والوں کو ہلاک کر کے نکلائیں سیٹ نے کہا یہ بھی مشکل ہے پہلی مرتبہ جب یہ اسماعیل کو نشانہ بنائیں گے تو پولیس والے شاید بے خبری میں مار کھا جائیں لیکن اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہے گا کیونکہ وہ سنبھل جائیں گے اور یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ عام پولیس والے نہیں ہیں بلکہ تم سے کیا چھپانا ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہے نورل بولا تو پھر آپ بتائیں سیٹ صاحب کے کیا کرنا چاہیے سیٹ بولا دونوں جیسے ہی اپنا کام کر لیتے ہیں ان دونوں کو بھی پار کر دو اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا خوف سے نورل کا رنگ زرد ہو گیا بولا مگر سیٹ صاحب پھر میں کیسے ایجنسی کے آدمیوں سے جان چھڑواؤں گا فاظل اتمنان سے بولا بہت آسان ہے میں نے جو ڈیوائس ان دونوں کی حوالے کیے ہیں وہ درحقیقت ریموٹ کنٹرول بم ہیں تم ان کا ریموٹ کنٹرول لے جاؤ جیسے ہی وہ اپنا کام کر لیں تم نے ریموٹ کنٹرول کا سرخ بٹن دبا دینا ہے وہ خود بخود ہوا میں اڑ جائیں گے ورنہ وہ ایجنسی کے ہاتھ آگئے تو ہم سب کے سب بھنس جائیں گے اور ہمارا ایجنسی کے ہاتھ پکڑے جانے کا مطلب دردناک مات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نورل بولا ٹھیک ہے سیٹ صاحب اس کی تجویز سن کر نورل نے اتمنان بھرا سانس لیا سیٹ نے جیب سے ایک چپٹہ سا ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کی جانیں بڑھایا یلو ریموٹ کنٹرول اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ کہیں گڑیا دھماکے کی زد میں نہ آئے اور یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ دھماکے سے صرف انہی کو نقصان پہنچے گا جس کی جیب میں بم ہوگا اس کے قریب موجود بندے زخمی تو ہو سکتے ہیں مرنے کا چانس نہیں ہے ریموٹ کنٹرول فازل خان سے لے کر نورل سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں باہر نکل گیا جبکہ فازل خان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہت دوڑ گئی ہنہ کے نجانے پہ اس کا اسرار کرنا بھی اس وجہ سے تھا کہ وہ اسماعیل شاہ کی گرفتاری نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسماعیل کے گرفتار ہونے کی صورت میں اس کے اپنے پھسنے کا اندیشہ تھا پھر یہ خیال اچانک اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ اسماعیل کے کانٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال سکتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی ہنہ کی حد تک اسے پہلے ہی اتمنان تھا کہ اسماعیل شاہ اسے کچھ نہیں کہے گا ان دونوں کے ماں بین پسندیدگی کا پنہا جذبہ فازل خان کی جہاں دیدہ نظروں سے اوچھل نہیں تھا اس کے علاوہ آتف اور ہنہ کی گفتگو بھی وہ چھپ کر سن چکا تھا ہنہ جس راستے پر چل پڑی تھی وہ سرسر تباہی کا راستہ تھا یہ بات فازل خان کے لیے مستقبل میں اچھا خاصا مسئلہ پیدا کر سکتی تھی جبکہ اسماعیل کی موت تمام مسائل کا حل تھا گاڑی ہوتل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور آہستہ قدموں سے اندر کی جانب چل پڑی اس کا زخم کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا ہوتل میں اسے آتف نظر نہ آیا اسے ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی ایک سوچ اس کے دماغ میں ابری کہیں لیٹ نہ ہو گیا ہو مگر پھر اسے خیال آیا کہ آخر وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھا لازمی طور پر ہلیا بدل کر آیا ہوگا سر جھٹکتے ہوئے وہ لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ تیسری منزل پر تھی کمرہ نمبر گیارہ تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے اسے اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہنا تھا یہ جتنا مشکل اور گراں کام تھا اس کو ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کمرے کا دروازہ اسے کھلا ملا اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سوفے پر بیٹھے اسمائل پر پڑی وہ اس وقت اپنے اصل ہلیے میں تھا اسے دیکھتے ہی وہ بے تابی سے کھڑا ہو گیا وہ تھکے سے لہجے میں بولی میں لیٹ تو نہیں ہو گئی وہ بولا نہیں یوں بھی میں قیامت کی اکتیس تاریخ تک محترمہ کا انتظار کر سکتا تھا وہ سوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے اسمائل نے کہا ویسے ترس نہیں آتا مجھ غریب پر وہ بولی کیا مطلب اس کا افسردہ لہجہ ہنہ کو حیران کر گیا وہ بولا مطلب واضح ہے ایک تو اللہ تعالی نے صورت ہی ایسی دی ہے کہ دیکھنے والے کی مت ماری جائے اوپر سے ایسے سجنا سمرنا یہ سرسر ظلم نہیں تو کیا ہے اسمائل کے چہرے پر چھائے چاہت کے تاثرات اور محبت پاش نظروں کی تاب نہ لاکر اس نے حیاء آلود مسکراہت سے سر چھکا لیا اسمائل آہستہ سے گن گنایا نظر چھکا کر وہ اپنی ادا پہ شرمائے خدا کرے کہ یہ موسم یہیں ٹھہر جائے بولی بس بس زیادہ مسکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ اصل ہلیے میں کیوں آئے ہو وہ بولا کیوں بہت ہی بری ہے میری اصلی صورت ہنہ نے کہا نہیں بہرحال اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے گزارا چلائے جا سکتا ہے یہ بات اس کے ہونٹوں پر تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک چھٹکے سے کھولتے ہوئے آتف اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں دبے پسٹل کا رخ اسمائل کی جانب تھا خبردار حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا وہ تحکمانہ لہجے میں چلائیا اس کے ساتھ ہی پانچھے مسلح افراد کمرے کے اندر گھستے چلے آئے اسمائل کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات نمدار ہوئے وہ کبھی بھی خطروں سے نہیں گھبرایا تھا مگر اس وقت اس سے محسوس ہوا جیسے اس کے بدن کی طاقت بلکل ہی ختم ہو گئی ہو اس کی سرسراتی سوچوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا یہ ہنہ کی مخبری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری سوچ نے سختی سے اس خیال کو جھٹلایا نہیں یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی اس نے ہنہ کی طرف دیکھا وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھی اس کی آنکھوں سے چھلکتی ندامت اور کپ کپاتے ہونٹوں نے اسمائل کو لرزا دیا واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کا روائی میں برابر کی شریک ہے کھڑے ہو جاؤ غلط حرکت کی تو شاید تمہاری لاش کو لے جانا پڑے آتف کی سرد آواز اس کی سماتوں میں گونجی اسمائل آہستگی سے کھڑا ہو گیا چھوٹی تم ادھر آ جاؤ اس مرتبہ اس کی مخاطب ہینا تھی جو اس کے دھمکی آمیز لہجے پہ اسے شاہ کی نظروں سے گھور رہی تھی اس کے کہنے پہ آہستگی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسمائل شاہ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی شاہ جی مجھے مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسمائل کا ہاتھ کھوما اور چہرے پر لگنے والے تھپڑ سے وہ دوبارہ سوفے پر گر گئی تمہاری یہ جرت آتف بجلی کیسی سرد سے حرکت میں آیا اس کی ٹانگ خطرناک انداز میں اسمائل کے سینے کی طرف بڑھی مگر اسمائل اس سے غافل نہیں تھا اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی کک کورو کا اسے پہلے کہ آتف دوبارہ حملہ کرتا ہنہ تیزی سے اٹھ کر اس سے لپڑ گئی نہیں بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا آتف نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اسی طوران آتف کے دو ساتھیوں نے آ کر اسمائل کے دونوں بازوں سے تھام لیا جبکہ تیسرا اس کی تلاشی لینے لگا آتف ہنہ کی جانب متوجہ ہوا جس کے چہرے پر تیزی سے کھڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے تھے وہ پریشانی سے مستفسر ہوا چھوٹی خیر تو ہے وہ کراحتے ہوئے بولی بھئیہ زخم میں تکلیف ہونے لگی ہے اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز سن کر اسمائل کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہو مگر پھر اسے اپنی افسردگی پر غصہ آنے لگا تم بیٹھو آتف اسے سوفے پر بٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اسے لے جاؤ اگر پھاگنے کی کوشش کرے تو بے دریخ گولی مار دینا ہنہ بولی بھائیہ آتف نے بات مکمل ہونے سے پہلے اسے جھڑکا چھوٹی تم خاموش نہیں رہ سکتی وہ ہونٹ کٹتے ہوئے چپ ہو گئی اس سے اسمائل کی بے بسی نہیں دیکھی جا رہی تھی پھر آتف کی گولی مارنے کی بات نے تو جیسے اسے لرزا دیا تھا وہ تمام اسمائل کو ساتھ لیے کمرے سے نکلتے چلے گئے آتف اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا پگلی اسے گولی تھوڑی مارنی ہے یہ تو دھمکا رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرے وہ بولی سوری بھائیہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی آتف بولا اچھا اب بے فکر ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری تکلیف کو دیکھ کر مجھے اس کے چہرے پر جو تاثرات نظر آئے ہیں اگر تم دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے اچھل پڑتی وہ بولی کیا مطلب بھائیہ آتف نے کہا اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تمہیں بھولا سکے مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن میرے پاس میری گوڑیا بہن کے رشتے کی بھیک مانگنے ضرور آئے گا اس کی بات نے ہینہ کو شرما کر سر چھکانے پر مجبور کر دیا اسی وقت اچانک گولی چلنے کی آواز آئی اور مسلسل فائرنگ ہونے لگی ہینہ لڑکھڑاتی آواز میں منمنائی بھائیہ مگر آتف اس کی بات بے توجہ دیے بغیر اچھل کر دروازے کی سمت بڑھ چکا تھا گڑیا دروازہ اندر سے کنڈی کر دینا اور میرے علاوہ کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا یہ کہتے ہی وہ جھباک سے باہر نکل گیا مگر ہینہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگوں میں سے جان ختم ہو گئی ہو وہ دروازے تک جانے کے قابل نہیں رہی تھی اسی وقت یک کے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے جس نے اس کے رہے سہے آسان بھی خطا کر دیئے وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے سوفے پر لیٹ گئی اسماعیل کے لیے ہینہ کی بے وفائی کا صدمہ بہت جان کا تھا اسے ہینہ سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہیں تھی مگر اب جبکہ یہ انہونی ہو گئی تھی تو اسے دل سے لگا کر بیٹھ جانا اپنی جان گوانے کے مترادف تھا اسے جان بچانے کی فکر دامنگیر ہوئی لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اسے معلوم تھی کہ خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ اتنے بودھ نہیں تھے کہ اسے یوں ہی نکلنے دیتے اور پھر اسے لے جانے والا کوئی اکیلا ایجنٹ بھی نہیں تھا کہ اسماعیل بھاگنے کی کوشش کرتا وہ تعداد میں پانچھے تھے اور ان سے لڑ جھگڑ کر یا دھوکے سے فرار ہونے کی کوشش کرنا بے فائدہ تھا وہ اسے لفٹ کے ذریعے نیچے لائے تمام تربیت یافتہ ایجنٹ تھے اسماعیل کو انہوں نے اس انداز میں کھیرا ہوا تھا کہ اس کے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ہال سے گزرتے وقت اسماعیل نے گہری نظروں سے دائیں بائیں کا جائزہ لیا اس جگہ اگر کسی طریقے سے افرہ تفری پھیلا دی جاتی تو وہاں سے بھاگنے کی صحیح کی جا سکتی تھی مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے بیرونی امداد حاصل ہوتی اور ایسی مدد اسے میسر نہیں تھی وہ کھانے کا ٹائم تھا اور ہال تقریباً بھرا ہوا تھا کچھ لوگ کھانے کو جتے ہوئے تھے اور کچھ بیرے کے منتظر تھے ان کی خوشگپیوں سے اٹھنے والی آواز ایک مستقل شور کا روپ دھارے ہوئے تھی لیکن یہ شور اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کانوں کو ناغوار گزرتا وہاں کھانا کھانے والے نسبتاً بہتر حیثیت کے لوگ تھے وہ بمشکل ہال کے درمیان میں پہنچے ہوں گے کہ اچانک اسماعیل کی نظر ایک جانی بہچانی صورت پر پڑی یہ فاضل خان کا وہی آدمی تھا جسے اس نے اسی ہوتل میں بے ہوش کیا تھا اس نے تلخی سے سوچا شاید یہ بھی خفیہ ایجنسی کی مدد کے لیے آئے ہوں اسی وقت اس نے فاضل خان کے آدمی کا ہاتھ جب میں رینگتے ہوئے دیکھا جو ایک خوفناک پسٹل لیے باہر نکلا اس کے دماغ میں گونجا خطرہ اور پھر پسٹل کی نال کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ کر اس نے یکدم خود کو زمین پر گرا دیا اس کا زمین پر گرنا اور دھماکہ ہونا ایک ساتھ ہوا تھا گولی اس کے پیچھے آنے والے سی آئی کے آدمی کو لگی ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ بھی نیچے گر گیا اسماعیل کے دائیں طرف چلنے والے سی آئی کے آدمی نے بجلی کی تیزی سے پسٹل نکال کر فازل خان کے آدمی پر گولی داختی گولی اس کے کندے میں لگی اسی وقت بائیں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی سی آئی کے تمام ایجنٹ زمین بوس ہو گئے لیکن اس کے باوجود ایک آدمی کی کمر میں گولی لگ گئی تھی پہلی گولی چلنے پہ ہال میں چھا جانے والی خاموشی دوسری گولی کی آواز کے ساتھ چیخ و پکار میں بدل گئی اور پھر جس کا جدھر مو آیا وہ اٹھ کر بھاگا ایسی سیچویشن سے فائدہ نہ اٹھانا نری بےوقوف ہی تھی اسمائل بظاہر آڑ پکڑنے کے لیے ایک طرف رینگا اسی وقت دو دھماکے ہوئے جنہوں نے چیخ و پکار اور افرہ تفری میں اضافہ کر دیا اسمائل کے کانوں میں ایک چیختی آواز آئی عمران قیدی کو سنبھالو اس کے ساتھ ہی اس نے منڈک کی طرح اچھل کر زقند بھری اور بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے والے لوگوں کے حجوم میں گھس گیا ہوتل کے ہال میں پھیلی افرہ تفری اس کے لیے ازحد ممد ماون ثابت ہوئی تیزی سے دوڑتے ہوئے وہ ہوتل کے مین گیٹ سے نکلا ہوتل کی کار پارکنگ میں بھی ہڑ بانگ مچی ہوئی تھی اسمائل نے دوڑتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو تارا جو کک مار کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ گیر لگا کر آگے بڑھتا اسمائل اس پر جا پڑا ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل کا ہینڈل تھام کر اس نے دوسرے ہاتھ کا دائروی مکہ موٹر سائیکل سوار کی تھوڑی پر جڑ دیا وہ اچھل کر نیچے گرا اگلے ہی لمحے موٹر سائیکل اس کے نیچے تھا گیر لگاتے ہی اس نے کلٹ چھوڑا اور موٹر سائیکل پسٹال سے نکلی گولی کی طرح روڈ کی جانے بڑھا گو پارکنگ ایریا میں رشت تھام اگر موٹر سائیکل کا رستہ باہرحال موجود تھا آئے حادثہ سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نقال بھارتی ایجنسی رو کی چالبازیاں مکاریاں ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبوط کیا بدنامے زمانہ ایجنسی بلیک وارٹر کے غلیز دھنے پاکستانی آئیس آئی کے کارنامے ملک کی خاطر قربانیاں سنائپر اور بھگوڑا کے بعد بیش خدمت ہے ریاض آقید کوہلر کا ایک اور شاہکار نوول تن تن